کس عمر میں آپ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی؟ سات سال پہلے کیوں ہوئی ہوئی تھی؟ سات سال؟ یعنی کہ آپ انڈر ایٹین تھی پندرہ سال کی تھی تباہ کی انگیجمنٹ ہوئی تو آپ کے سسرال والوں نے وہ ختم کیوں کی؟ لڑکی کا جوب کرنا اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا آپ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں اور کس طرح اس کی ذمہ داری؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کو اتنی بڑی اس کی سزا دی گئی ہے بلکل فری آف کاسٹ اس کی میں شادی کرواؤں گا اور میں خود ہی انکواری کروں گا خود ہی میں سارا اس کو دیکھوں گا اور میں انشاءاللہ رشتہ بھی خود ہی کرواؤں گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین میرے ساتھ اس وقت بائیس سالہ ماجدہ نامی لڑکی موجود ہے یہ لاہور میں رہتی ہے لاہور میں رہ کے اپنا گزر بسر کرتی ہے اور ایک معمولی اسی جاب کرتی تھی جسے یہ اپنے والدان کی کفالت کرتی تھی ہم نے آلریڈی اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پلیٹفرم پر لگائی جس سے ایک میریج بیرو سینٹر نے ہم سے رابطہ کیا ایکچلی اس کی سٹوری کیا ہے وہ ایک شورٹ سٹوری ہے جو یہ آپ سے شیئر کرے گی اس کے بعد ہم میریج بیروانوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ماجدہ کیسی ہوا ٹھیک ٹھیک ماجدہ ہمارے ویورز کو بتاؤ کہ آپ کے انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی تو آپ کے سسرال والوں نے وہ ختم کیوں کی وہ یہی سوچ کے کہ لڑکی باہر کے ملک رہ رہی ہے باہر رہ رہ رہی ہے تو اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ لڑکی تو آزاد ہے پر لگ گئے ان کو تو ایسے بیسیکلی آپ کا تعلق کہاں سے ہے دیپالپور سے اکارا سے آگیا ہے دیپالپور تو جب وہ انگیجمنٹ ٹوٹی تو کیا فیل کیا آپ نے کیا کیسا محسوس ہو آپ کو پریشانی مطلب سوچیں کہ یہ ایسے کیوں کہا انہوں نے لڑکی کا جوب کرنا اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا کس عمر میں جو ہے وہ آپ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اور وہ کون لوگ تھے کیا آپ کے کوئی رشتے دار تھے میری انگیجمنٹ سات سال پہلے کی ہوگی ہوئی تھی سات سال یعنی کہ آپ انڈر ایٹین تھی پندرہ سال کی تھی تباہ کی انگیجمنٹ ہوئی تھی میرے ابو کے فرینڈ سے انہوں نے رشتہ جوڑا تھا مطلب کوئی رشتے دار نہیں تھا نہیں کونی رشتہ نہیں تھا دور کی رشتے دار تھے بس دور کی ابو کے فرینڈ آپ کی ہم نے ویڈیو بنائی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر لگائی جس کے بعد ایک میریج بیورو سے انکل نے ہم سے رابطہ کیا تو وہ آپ کے رشتے کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں آپ کو منظور ہے جی ہاں جو میرے پر یقین کرتا اور رسپیکٹ کرتا میری اچھا لڑکا ہو کوئی نظر میں تو میں ضرور ان کے لئے ہمیں بھروں گی جی اب ہم جو ہے وہ میریج بیورو والے انکل سے رابطہ کرتے ہیں بخاری صاحب ہم نے ان کی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو جو ہے وہ لگائی تھی اردو وائرل پر ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ نے ویڈیو دیکھی تو اس کے بعد آپ نے ایک کال کی آپ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں اور کس طرح اس کی ذمہ داری ہاں جی ہمارا ادارہ آلرڈی شوشل سرورسیز پروائیڈ کر رہا ہے تو میں نے شوشل میڈیا پر اس بچی کی ویڈیو دیکھی کہ اس بچی کی صرف انگیجمنٹ اس لیے ٹوٹ گی کہ وہ جوب کرتی ہے تو جوب کرنا میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں بھی جوب کرتی ہیں ماں بہنیں سب جوب کرتی ہیں تو ہمارا اسلام میں بھی اس چیز کا ہے جناب ختیجہ نے بزنس کیا اور اس نے سپورٹ کیا اسلام کو جناب فاطمہ جنہ نے محمد علی جنہ کے ساتھ مل کے کام کیا عبدالستار ایدی کی ملکیس ایدی نے کام کیا ہمارے سال پاس بہت ساری ایگزمپل ہیں کہ جن کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے جس کو اتنی بڑی اس کی سزا دی گئی ہے اب آپ اس کی شادی کس طرح کروائیں گے آپ تو جو ہے وہ فی لیتے ہیں نہیں میں نے کیونکہ چوشل میڈیا پر اس کی سٹوری سنی ہے تو میں اس کی بالکل فری آف کاسٹ اس کی میں شادی کرواؤں گا بلکہ نہ صرف اس کی اور وہ ساری ایسی فیملیاں جو آفورڈیبل نہیں ہیں تو میں اپنے جو چینل میرا ریجسٹر ہے بخاری سرورسیس کے نام سے اس میں میں ان فیملیوں کی بھی شادیاں فری کرواؤں گا اور اس بچی کی انشاءاللہ میں ہر طرح کی ذمہ وری لوں گا اور میں خود ہی انکواری کروں گا خود ہی میں سارا اس کو دیکھوں گا اور میں انشاءاللہ رشتہ بھی خود ہی کرواؤں گا بچی سے جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرا نمبر چال رہا ہے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ خود اس کی انکواری کروں گا اور بچی کے پیرنٹ سے بات کر کے بخاری صاحب آپ نے اس کی ذمہ داری تو اٹھا لے شادی کی تو جہیز کا بندو بست آپ کس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ بہت نیک بندے موجود ہیں اس وقت جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے تو میں جہاں پہ فری رشتہ کرواؤں گا وہاں پہ میں ازارش کروں گا جو فیملی آف وڈ کر سکتی ہیں اس بچی کے جہے اس کے لیے اس کے کھانے کے لیے یا اس کے دیکھر جو ضروریات ہیں اس کے لیے تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ وہ سب اس بچی کو سپورٹ کریں تاکہ یہ بچی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے جی بہت شکریہ جزاک اللہ یہ تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جو ماجدہ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بخاری سرویسے سے رابطہ کریں اور اگر آپ اپنے کاروبار کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں مجھے اجازت دیں اللہ نکیبان